بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج بطاریخ اکیس دو دو ہزار اکیس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب بلوغ المرام من عدلت الاحکام میں کتاب الطہارہ کی حدیث نمبر انیس ابو صالبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے کہا اے اللہ کی رسول اِنَّا بِعَرْضِ قَوْمٍ اَحْلِ کِتَاب ہم ان لوگوں کی سرزمین میں رہتے ہیں جو اہلِ کتاب ہیں اہلِ کتاب کی سرزمین میں ہمارا رہن سہن ہے اہلِ کتاب سے مراد یہود و نصارہ انہیں کتاب دی گئی تھی اس لئے انہیں اہلِ کتاب کہا گیا تو ہم اہلِ کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں اَفَنَا أَكُولُ فِي آنِيَتِهِمْ کیا ہم ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں اَفَنَا أَكُولُ فِي آنِيَتِهِمْ کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا سکتے ہیں اس سوال کے انداز کو آپ دیکھیں اور اس سے سوال کرنے کا طریقہ ہم سب سیکھیں کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اہلِ کتاب کے برتن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں سیدھا ایسے بھی پوچھ سکتے تھے لیکن انہوں نے صورتحال کو اور زیادہ واضح کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے یعنی ہم راستے سے گزرتے ہوئے ہیں اہلِ کتاب کے ایسا کوئی معاملہ نہیں بلکہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ علاقہ ایسا اور ایسا ہے قیفیت تو قیفیت بیان کرنے سے مسئلے کی نوعیت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے اور اگر قیفیت نہ بیان کی جائے صرف مسئلہ لے لیا جائے تو مسئلے کے حکم میں قیفیت کے بغیر حکم میں فرق آ سکتا ہے اس لئے جب بھی کوئی شخص سوال کرے تو سوال کرنے میں جو بھی اس طرح کے احتیاطی پہلوں ہیں انہیں ضرور بیان کرے تاکہ صورت مسئلہ پورے طور پر واضح ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لا تأکلو فیہا اس میں نہ کھو اللہ اللہ تجیدو غیرہا فاغسلوہا وقلو فیہا ہاں مگر ان برطنوں کے علاوہ دوسرے برطن آپ نہ پائیں ایسی صورت میں اسے دھل لیں اور اس میں کھائیں فاغسلوہا وقلو فیہا اسے دھل کر کے اس میں کھائیں یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے یہی روایت کچھ اور الفاظ کے ساتھ میں مروی ہے اور اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے چنانچہ صحیح مسلم کے الفاظ میں وہ فرماتے ہیں اِنَّا نُجَاوِرُ اَهْلِ الْكِتَابِ ہم اہلِ کتاب کے پڑوسی ہیں ان کے قریب میں رہتے ہیں وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنزِيرِ اور وہ لوگ اپنے برطنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں وہ اپنے برطنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرِ اور اپنے برطنوں میں شراب پیتے ہیں مسئلے کی نویت اس بیان کے بعد اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ جس برطن کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس برطن کو ہم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں اس برطن کی صحیح نویت کیا ہے صحیح نویت کیا ہے عمر واقع کیا ہے تو یہ ان کے اس بیان سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے برطنوں میں خنزیر کا گوشت اور پینے والے برطنوں میں شراب کا پینا ہے اس کا استعمال کرنا یہ ان اہلِ کتاب کی یہاں عام ہے عام بات ہے اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وجدتم غیرہا ان برطنوں کے علاوہ اگر آپ کو برطن ملے فَقُلُو وَشْرَبُو فِيْهَا تو ان برطنوں میں کھاؤ اور پیو وَإِلَّمْ تَجِدُ غَيْرَهَا اور اگر ان برطنوں کے علاوہ کوئی دوسرا برطن نہ مل سکے یہی پرحضوها اَيْغْسِلُوها تو اسے دھلو وَقُلُو وَشْرَبُو فَرْحَضُوها بِالْمَا وَقُلُو وَشْرَبُو تو اسے پانی سے دھلنے کے بعد اسے کھانے اور پینے میں استعمال کریں روایت کو سامنے رکھنے کے بعد بات پورے طور پر کلیر اور واضح ہو کر کے آ جاتی ہے کہ اگر یہ بات کہ برطن کے اندر خنزیر کا گوشت بنایا گیا ہے اور اس برطن کو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دھلنا ہوگا اور دھل کر کے پھر اسے استعمال کرنا ہوگا اور وہی حال پینے والے برطنوں کا ہے جس میں وہ لوگ شراب بھی پیتے ہیں تو اگر اور گلاس نہیں ہے تو اس کو دھلنے کے بعد ہی ہم اسے استعمال کریں بات واقعے کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کو پلٹ کر کے ذرا دیکھیں مسئلے کو پلٹ کر کے دیکھیں یعنی اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس منیات پر کہ وہ اہلِ کتاب ہیں ہم بغیر اس کو دھلے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی جن برطنوں میں کھانا بناتے ہیں اس میں خنزیر کا استعمال نہیں کرتے اور پینے والے برطنوں میں شراب کا استعمال ان کے ہاں قطعی طور پر نہیں ہے یہ بات اگر ہمیں معلوم ہے تو کیا تب بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے برطن کے علاوہ دوسرا برطن پائیں تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی یا اس کو اگر استعمال کرنا چاہے تو دھولے بغیر استعمال نہیں کر سکتے اس واقعے کو امرِ واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ ایک خاص قسم کی حالت ہے جس حالت میں برطنوں کا حکم یہ ہے اگر وہ خاص قسم کی حالت نہیں ہے تو برطن اپنے اصل حکم پہ ہے اصل حکم کیا ہے برطنوں میں پاکی ایک خاص قسم کی حالت برطن کی یہ ہے جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ اس میں شراب اور اس میں خنزیر کا استعمال ہو رہا ہے یہ خاص قسم کی حالت ہے تو اس خاص قسم کی حالت میں خاص قسم کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہے لیکن اگر یہ خاص حالت نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا عام حالت یعنی اصل کی طرف لوٹیں گے چیزوں میں جو اصل ہے اس کی طرف پڑھیں گے یعنی طہارت کی طرف پڑھیں گے یہ دو حالتیں ہو گئی تیسری بھی کوئی حالت ہے پتہ نہیں ہے حسن یہ تیسری حالت ہے یہ تیسری حالت ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان برطنوں کے اندر شراب پی جاتی ہے خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں دونوں میں سے ہمیں کچھ نہیں معلوم پھر کیا کریں گے اسی اصل پر جائیں گے اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم کی طرف جائیں گے معلوم حکم شریعت کا یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں اصل طہارت ہے یہاں تک کی یقینی طور پر ہمیں حرمت کا علم ہو جائے کیونکہ یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو حلال کہا ہے یقینی طور پر ساری چیزوں کو رب کریم نے ہمارے لے حلال قرار دیا ہے تو یہ حکم یقینی ہے اور اس یقینی حکم سے ہم اس وقت تک باہر نہیں نکلیں گے جب تک کہ باہر کوئی یقینی حکم نہ آ جائے جو طہارت سے حرمت کی طرف ہمیں لے جا سکے تو اگر نہیں معلوم ہے تب بھی حکم اس کا وہی ہوگا ہاں البتہ اگر قرائن ایسے ہیں قرائن قرائن جیسے بو یعنی آدمی کسی جگہ گیا اور وہاں کا وہاں کی حالات دیکھا وہاں بو باس جو اس جگہ کی ہے تو اس سے کچھ اس کو اگر اندازہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محفوظ جگہ نہیں ہے شاید شراب ہوگا رکھا سسٹم یہاں پہ کام لے نہ ہوگا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن وقع فی شبوحات وقع فی الحرم شبہ والی چیزیں سامنے جب آ جائیں تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا چھے شبہ والی چیزوں کو چھوڑ دینا چھے یعنی اگر ایسا کچھ بوباس یا کوئی بھی ایسے حالات ہمیں ہمارے سامنے آتے ہیں یقینی گرچے نہیں ہیں ہم یقینی تو اپا حرام نہیں کہہ سکتے لیکن شبہات اگر وہاں پر قائم ہو گئے ہیں کچھ قرائن کی بنیاد پر تو حکم کیا ہوگا ایسے موقع پر چھوڑ دینا والا حکم ہوگا یعنی مجبور اگر ہو جائیں گے تو ہمیں دھل کر کے ہی استعمال کرنا چاہیے سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس حدیث کے راوی ابو سعلبہ الخوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں ابو سعلبہ الخوشنی شین سے شین الخوشنی سا نہیں ہے شین ہے ابو سعلبہ خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو خوشنی یہ خوشن ابن نمر کی طرف منصوب ہے خوشن تاکہ غلطی نہ ہو خوشن ابن نمر بنو قضاء ایک خاندان ہے ان کی طرف ان کی نسبت ہے اور اسی طرف نسبت کر کے ان کو خوشنی کہا جاتا ہے خوشنی خوشن جیسے حسین لکھتے ہیں خوشن آئے بنو قضاء قضاء قاف ضاد بنو قضاء قاف ضاد یہ اپنے اسی کنیت ہی سے مشہور ہے کنیت ابو سعلبہ ان کی شہرت اسی کنیت سے ہے ابو سعلبہ سے مشہور ہے یہ صحابی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے عطر رضوان میں شرکت کی جو غزوہ یا صلح حدیبی آپ کہہ لیں اس کے اندر یہ شریک رہے اور خیبر کی جنگ میں بھی ان کی شرکت رہی خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعلبہ کو ان کے قوم کی طرف بھیج دیا وہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے انہیں ان کے قوم کی طرف بھیجا وہ وہاں گئے بہنت کیے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیے اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے سارے لوگ مسلمان ہو گئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ تربیت کچھ لوگوں کی کرتے تھے کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اور پھر انہیں ان کی قوم کی طرف بھیج دیتے تھے وہ باقی ذمہ داریوں کو وہ خود سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں یہی طریقہ ہے آج جیسے مدارس کے اندر لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے مقصود کیا رہتا ہے تاکہ وہ سیکھ لیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اسی سلسلے سے جڑے ہیں تاکہ سیکھ لیں اور سیکھ کر کے ہر شخص اپنے متعلقین اپنے رشتہ داروں اپنے قرب و جوار اپنے علاقوں میں پھیل جائیں اور وہ روشنی جو انہوں نے سیکھی ہوئی ہے حاصل کی ہوئی ہے اسے اوروں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہی کام انہوں نے کیا اور اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں آخر عمر میں یہ ملک شام آج جسے شام کہتے ہیں وہاں یہ گئے اور وہی پر ان کا انتقال ہوا سن پچھہتر ہجری میں ملک شام میں اس روایت کے ذریعے سے اس حدیث سے بہت سارے مسائل مستمت ہوتے ہیں انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو کی سریح طور پر اس روایت کا مفہوم ہے کہ اہلِ کتاب یعنی یہودی اور نصرانی کے برطنوں میں کھانا نہ کھائے جائے کیونکہ نجس چیزیں کیونکہ نجس چیزوں سے برطن ان کا ملوث ہوتا اور اس اعتبار سے مسلمان طہارت والی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں دوسرے یہ کہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ساتھ یہی حکم دیگر کفار اور مشرقین کے ساتھ بھی ہوگا یہی حکم جو یہودیوں اور نصرانیوں کے تعلق سے یہاں بیان کیا گیا باقی تمام جو کفار اور مشرقین ہیں ان کے ساتھ بھی یہی حکم ہوگا کیونکہ اہلِ کتاب دیگر کفار اور مشرقین کے بنسبت یہ بہتر ہیں کیونکہ ان کے پاس آسمانی ہدایت کی کتابیں ہیں اور دیگر لوگوں کے پاس یہ چیزیں بھی نہیں ہیں تو وہ ان سے بھی زیادہ کفر اور شرق کے درزے میں ہیں اور آج کے دور میں تو الحمدلللہ برتنوں کا جو سسٹم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی برتن جس کو دھولے جاتا ہے وہی استعمال کا ہو ڈسپوزل برتن بھی اور گلاس بھی اور کپ بھی اور بہت ساری چیزیں آج کل موجود ہیں تو چاہے اہلِ کتاب کی طرف سے آئیں کفار اور مشرقین کی طرف سے آئیں مسلمانوں کی طرف سے آئیں اس کے اندر اصل تہارت یعنی اس میں کسی احتیاط کا کوئی معاملہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اسے بھی پہلے دھولنے کی کوشش کرتے ہیں جب پوچھا گیا تو کہا کہ اکسر چیزوں کی فکٹریہ کافروں کی ہیں تو اس کو دھول لینا بہتر ہے اس طرح کی باتیں کچھ لوگوں نے ذکر کی میں نے کہا اور کپڑے اگر آپ کپڑے خریدنے جائیں اس کو کیا کریں گے وہ لوگ کیک بنا کے رکھتے ہیں دکانوں میں اسے خریدنے جائیں گے تو اسے کیا کریں گے اسی طرح سے آپ چیزوں کو ایک طرح سے لیتے جائیں روی جانتے ہیں روی کپوس روی آپ کو روی اگر خریدنا ہے کافر سے کیا کریں گے اس کو دھول کر آپ دھول کی اگر اس کو خریدنا چاہیں گے تو کام پورا خراب ہو جائے گا تو اس طرح کا بھی احتیاط کچھ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کچھ گندگی گدو غبار ایسی کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اس کی بنیاد پر آپ اسے تاکہ اور ساف ستری ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ اس کے اندر کھانا رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس لیے کہ وہ کافروں نے اس کو بنایا ہے اور احتیاط میں آپ اس کو دھولنا چاہتے ہیں تو یہ بے بنیاد سی چیز ہے یہ بے بنیاد سی چیز ہے یعنی ایسی چیزیں جس کے بارے میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی ہیں وہ بات اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اصل اس کے اندر ہم تہارت کو لیتے ہوئے ہر چیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کو دھولے بغیر اس سے ایک بات شریعت کے بہت بڑے امتیازات میں سے ہے شریعت کے فضائل میں سے ہے کہ اپنے ماننے والوں کو یہ شریعت بڑی دھیر ساری آسانیا فراہم روایت کے ذریعے سے ایک بات کھل کر یہ سامنے آتی ہے کہ کافر اور مشرق سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں معاملہ کرنا کفار اور مشرقین کے ساتھ جائز اور مباہ اگر اس میں نفع پائے جاتا ہے فائدہ پائے جاتا ہے مسلحت پائی جاتی ہے تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک شرط صرف یہ ہے اس شرط کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اچھے تعامل کی وجہ سے ان کے اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے دلی میلان کی بد کی طرف نہ لے جائے دلی میلان ان کے محبت کی طرف نہ لے جائے کیونکہ انسان فطری طور پر انسیت والا ہوا کرتا ہے انسیت مانوس ہو جانا کسی چیز سے آہستہ آہستہ وحشت نام کی چیز کا ختم ہو جانا تو جب انسان کسی کے ساتھ زیادہ معاملات کرتا ہے تو دونوں کے درمیان کی جو دوری ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ انسیت میں بدلنے لگتی ہے اور انسیت کا معنی یہ ہے کہ راحت محسوس ہوتی ہے سکون محسوس ہوتا ہے یہ چیز ہمیں دل کے محبت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے یہ چیز ہمیں دل کے اندر محبت کا پائے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے کتنے ایسے بھائیوں کو آپ پائیں گے مارکیٹ میں جو مسلمانوں کے برے معاملات اور کفار کے اچھے معاملات کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکی بہت قوت کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک لگاؤ بھی بڑھا ہوا ہے یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آدمی اندھا اعتماد بھی کرنے لگ جاتا ہے اس شرط کا خاص خیال لگنا چاہیے اور اسی لئے بہتر یہ رہتا ہے کسی بھی مسلمان کیلئے اپنے دین کی حفاظت کے طور پر کہ اگر کسی معاملے میں دنیا کا فائدہ اور دین کا نقصان نظر آتا ہو تو اس فائدہ سے آنکھ بند کر لے کسی معاملے میں دنیا وی احتوار سے کچھ فائدے لیکن دینی احتوار سے کچھ نقصانات سامنے آتے ہو تو کیا کرنا چاہیے دنیا وی فائدوں سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے جانتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ دین کا نقصان کا کوئی بدیل نہیں ہے اور دنیا کی نقصان اگر یہ چیز آپ سے فوت ہوتی ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ فوت ہی ہو گئی رب کریم نے اگر آپ کے لئے وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو یہاں سے فوت ہوئی ہے آپ کی زندگی سے فوت نہیں ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی ہے وہ چیز وہ آپ کے حصے میں آنے والی ہے وہ چیز جانے والی نہیں ہے لیکن اگر وہ چیز رب کریم نے نہیں لکھی ہے تو تمام کوشش وں کے باوجود دھی انسان اسے نہیں پاسکتا سب کچھ صرف کر کے بھی اسے حاصل نہیں کر سکتا جیسا کی پچھلے درس میں میں نے ایک معزین صاحب کا واقعہ ذکر کیا تھا ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کو یاد آگیا ہو بلند اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر آزان دیتے تھے اور ایک بار ان کی نگاہ پڑوس کے کسی لڑکی پر پڑی اور دل میں بس گئی اس سے نگاہ کرنے کی کہ انہوں نے تھان لی انہوں نے شرط رکھی دین چینج کرنے کی تو چینج کر دیے انہوں نے شرط رکھی کہ جیسے اونچائی پہ کھڑے ہو کر کے اپنے مذہب کا اعلان کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کر کے ایسے ہی ہمارے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے آپ کو اس مذہب کا اعلان کرنا ہوگا یہ شرط بھی انہوں نے تسلیم کر لیا اور اس کو پوری کرنے کے لیے جب سیوڑھیوں کا سفرتائی کرنے لگے تو پیر فسلا اور وہ زمین کے نیچے گر گئے اور وہیں ڈھیر ہو گئے ملی وہ نیمت وہ نیمت ملی نہیں ملی آدمی کو لگتا تھا کہ یہ ہمارے حصے کی چیز ہے اور اسے ہم حاصل کر کے رہیں گے ضروری نہیں ہے گرچہ وہ ہمارے پاور میں ہو ضروری نہیں ہے کہ یہ جو چیز چاہے وہ ہمیں حاصل ہو کتاب تلبیس ابلیس میں واقعہ ذکر ہے پورے ڈیٹیل اسی میں ملے گی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب تلبیس ابلیس تو اس شرط کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ آدمی کے دل کے اندر محبت کافر اور مشرق کی نہ آئے دل مائل نہ ہو سکے دل کا مائلان نہ ہو سکے اور جب آپ اچھے اخلاق کے ساتھ اسے معاملہ کرتے پہ پائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ اس کے اخلاق کی تعریف کریں گے اور اچھی چیزوں کو اچھے لوگ پسند کرتے ہیں پھر رفتہ رفتہ قربت بڑھے گی اور یہ قربت مزید اور قربت کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوگی کیوں کہا نبی اکریم صلی اللہ نے کہ دو آگ ایک جگہ پر نہ جلیں مسلمان کی اور مشرق کی اور میں بری ہوں اس شخص سے کہ جو ان کے بیچ میں رہ کر رکھے ان کے بیچ میں رہے سہے اور سکونت اختیار کریں کیوں کہ حنوی صلی اللہ کیوں کہ وہ ذریعہ اور سبب ہے کیوں کہ وہ ذریعہ اور سبب ہے ورنہ کتنے ایسے مسلمان ہیں بختہ مسلمان جو کافروں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے ایمان پر وہ قائم رہے ذرہ برابر ان کی طرف مائل نہیں ہوئی لیکن یہ خدشہ ہے یہ اندیشہ ہے انسان کمزور ہے انسان فطری اعتبار سے کمزور ہے تو غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنا کافروں کے ساتھ معاملہ کرنا مشرکوں کے ساتھ معاملہ کرنا مباع ہے جائز ہے لیکن جب معاملہ حد سے آگے بڑھنے لگے تو وہاں ہمیں ٹھہرنا چاہیے وہاں ہمیں رکنا چاہیے اور اپنے معاملے پر نظر سانی کرنی چاہیے کہ ہم کہاں سے کہاں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں اسی طریقے سے اس روایت کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شراب حرام ہونے کے ساتھ ساتھ نہ پیو بلکی اسے دھول کر کے استعمال کرو اور نجیس چیز کا معنی یہ ہے کہ اگر نجیس چیز کو آپ دور کر دیتے ہیں تو جس برتن کی اندر وہ نجیس چیز تھی وہ برتن اپنے اصل حالت پر لوٹ آتی ہے نجیس کو اگر اس سے دور کر دیا گیا تو برتن سارے سارے برتن ایک جیس حکم میں آجاتے ہیں تو اگر نجیس نہیں لگی ہے اس کے اندر تو برتن پاک ہے اس میں استعمال کرنا کھانے اور پینے کی چیزوں کا مباہ ہے جیسے کہ ہمارے گھر کا برتن ہو تو وہی حال ان برتن وں دھولو پانی سے دھولو یعنی وہ نجیس ہے اور نجیس چیز کو امام خطابی رحمت اللہ نے اسی روایت سے شراب کی نجیس کی دلیل کے طور پر ذگر کیا ہے اس روایت سے روایت ہے کی شراب نجیس سے اور اس روایت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کی نہ کھاؤ اس کے اندر تو کیا یہ حرمت کے طور پر نبی صلی اللہ نے کہا یا نجیس کے طور پر کہا کس وجہ سے کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مکروح ہے حرام نہیں ہے کھانا اور پینا ان کے برتنوں میں جس میں کی وہ شراب اور خزیر کا گوشت استعمال کرتے ہیں حرام نہیں بلکی مکروح ہے اور مکروح کیوں ہے کیونکہ وہ گندی چیز اس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے اس برتن کے گندے ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ نے منع فرمایا تو کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اور حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اسے دھلنے کا حکم دیا اسے آپ نے دھولنے کا حکم دیا کیا اس وجہ سے نبی صلی اللہ نے اس میں کھانے سے منع کیا کیونکہ کافر نے اپنے ہاتھ سے اس کو دھولا ہے یا اس کو بنایا ہے کافر نے اپنے ہاتھ سے دھولا ہے اور قرآن میں کہا گیا ہے نجس مشرک نجس ہیں تو وہ نجس ہیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس برطن کو دھولا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ کھانا تیار کیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس چیز کو تو اس بنیاد پر اس کو دھولا ہوگا کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے پر یہ صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح ہے چلو وہ تو ہے عقیدہ تو نجیس ہے کیا جسم میں ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے ان کے جسم کے اندر کی اس طرح کی جو گندگیاں ہیں کیا اس بنیاد پر نہیں کہا جا ستتا کہ کافر نجیس ہے اندر والی گندگی تو ہے باہر کی باہر کی احتبار سے بھی یہ سب چیزیں رتوبت نمی تراؤت جو اس کے جسم سے جوڑی ہوگی وہ سب کسب نجیس ہوگا ایسا نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کوئی خاص بات ہاں سنت بارک بلکل صحیح یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے حدیث کے الفاظ ہیں ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے نبی کریم صلی اللہ کو پیش کیا اور آپ نے اس میں تناول کیا تو کس نے پیش کیا یہودی عورت نے پیش کیا ظاہر سے بات ہے کہ نبی صلی اللہ نے صلی اللہ کھایا ہے باقی کام کھانے سے پہلے کا یہودی عورت نے انجام دیا ہے تو اگر یہودی عورت کے ہاتھ نجیس ہوتے یا اس ہاتھ کے تراؤوٹ سے لگی ہوئی جو چیزیں ہوتی وہ نجیس ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ اسے نہیں کھاتے اور آگے بھی ایک روایت آ رہی ہے اس کے بعد روایت تو اس روایت کے مشرق عورت کے مشکیزے سے نبی کریم صلی اللہ نے عضو کیا ہے مشرق عورت کے مشکیزہ چمڑے کا برتن جس کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ برتن انہوں نہیں تیار کیا ہے اور تیار کر پانی بھی وہی ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نبی کریم کے سامنے آتا ہے اور آپ اس سے عضو بنا لیتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مشرقین کے ہاتھ یا ہاتھ سے لگی ہوئی جو چیزیں تراوٹ کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں وہ نجیس نہیں ہیں اور نہ آپ کا عضو کیسے صحیح ہوتا اسی طریقے سے وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب حِلُّ لَهُم حِلُّ لَكُم وَطَعَامُكُم حِلُّ لَهُم کہ اہلِ کتاب کا زبیہ تمہارے لئے حلال ہے اور تمہارا زبیہ اہلِ کتاب کے لئے حلال ہے اہلِ کتاب زبیہ کیسے کریں گے ہاتھی سے تو کریں گے اور زبیہ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر ہاتھ اس جسم کے ساتھ اس کے گوشت پوسٹ اور خون ساری چیزوں کے ساتھ لطوت ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے چمڑے کو نکالتا ہے گوشت کو کارتا ہے پھر وہ اسے آپ کو دیتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے حلال قرار دیا ہے تو جس چیز کو اللہ رب العالمین حلال قرار دے دے اسے ہم نجیس نہیں کہہ سکتے تو منع کسی لئے کیا ہے کہ اس برتن کے اندر ہم نہ کھائیں اور نہ پیئیں یہاں تک کیوں اسے دھل لیں کیا گندگی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نجاست کی وجہ سے ایک وجہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجاست کی وجہ سے ایک وجہ اس کے اندر اور بھی آ سکتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صد زریعہ کے طور پر منع کیا صد زریعہ کے طور پر منع کیا صد زریعہ کیا ہے اس میں صد مانے بند کرنا زریعہ مانے سبب سبب بند کرنا صد زریعہ کے طور پر منع کیا ہے صد زریعہ کے طور پر منع کیا ہے صد زریعہ آدمی جس چیز کو قریب میں پاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اس لئے کہا وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَ يُوشِكُ اَيَّ قَعْفِ کہ جہاں آپ کی باؤنڈری ہے بالکل باؤنڈری پر آپ اپنے جانور کو لے کر کے اسے چرا رہے ہیں تو اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر دوسرے طرف وہ مائل ہو جائے اس میں واقع ہو جائے تو یہ ذریعہ اور سبب ہے کیونکہ اس کے اندر شراب پی گئی اور شراب کے اثرات اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں اس گوشت کے اثرات اس کے اندر پائے جا سکتے ہیں تو خطرہ ہے اس بات کا کہ آدمی اس کو لذیذ محسوس کرے اس سے معنوس ہو جائے اور پھر اس کے اندر آہستہ آہستہ واقع ہو جائے اسے ذریعہ کی وجہ سے اس ذریعہ کے ہونے کی وجہ سے بھی منع کیا جا سکتا ہے کہ کہیں یہ ذریعہ اور سبب نہ بن جائے تو اگر یہ ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے تو یہ صریح نہیں ہے کہ شراب نجیس سے اگر یہ بات ممکن ہے کہ ذریعہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ یہ کہیں ذریعہ نہ بن جائے آدمی آدمی کا اس کی طرف مائل ہونے کے تو اگر ایسا ممکن ہے تو یہ بات صریح نہیں ہے کہ شراب نجیس ہے کیونکہ دھلنے کا جو حکم دیا سدھے ذریعہ کے طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ کہیں آدمی اس کے اندر آہستہ آہستہ مانوس ہو کر کے واقعہ نہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ نجیس کی وجہ سے آپ نے منع کیا اور ممکن ہے کہ سدھے ذریعہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو دونوں ہی باتوں کا اس کے اندر امکان ہے اس لئے ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّعُوا مِمَّزَادَةِ مُرَآتِ مُشْرِكَةِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے عضو کیا مِن مَزَادَةِ مُرْآتِ مُشْرِكَةِ مشرک عورت کے مشکیزے سے مزادہ میم کے فتحہ کے ساتھ میم کے زبر کے ساتھ مزادہ اور عام طور پر اس طرح کا مشکیزہ دو چمڑے یا دو سے زائد چمڑوں کے ساتھ ملا کر کے تیار کیا جاتا ہے بڑا مشکیزہ تاکہ اس کے اندر پانی اکٹھا کر سکیں اور یہ چمڑے کہیں بنتا ہے اور وہ چمڑا جس کا دباغت ہو گیا ہو اور وہ پاک ہو جاتا ہے دباغت دینے والا کوئی بھی شخص ہو اس کے اندر اگر پانی ہے اور اس پانی کو ہم عبادت کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں پینے کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بلا کسی جھجک کے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ روایت بھی دلیل ہے جیسا کی پچھلی روایت کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا حوالہ دیا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس مشکیزے سے وضو کیا جو کی ایک مشرک عورت کا مشکیزہ تھا یعنی مشرک شخص نے اگر چمڑے کو دباغت دے کر کے اور اس میں پانی اکٹھا کیا ہو تو وہ برطن پاک مانا جائے گا مشرکوں کا برطن پاک مانا جائے گا اور اس میں جو چیزیں موجود ہوں گی ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اب اچار کا ڈبا آتا ہے تیل کا ڈبا آتا ہے بہت سارے ڈبے ہیں مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں چمڑے کے نہیں ہیں لیکن مشرکین کے بنائے ہوئے وہ برطن ہیں تو جو سامان رکھے ہیں وہ بھی مبا ہے اور جو برطن ہے جس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی ہمارے لئے مبا ہے یہاں تک کی حرمت کیا کوئی وازح پہلو اس کے اندر نظر نہ آ جائے تو سارے ہی برطن مشرکین کے اس روائے سے پتا چلتا ہے کہ مشرک کا جو برطن ہے وہ ہمارے لئے پاک ہے ہم اسے عبادت کے لئے استعمال کر سکتے ہیں عوضو بنانا ہے اب وہاں جو دکانے موجود ہیں دیگر پانی کا کوئی راستہ نہیں دکان موجود ہے ہم گئے ان کے یہاں سے پانی لینے کیلے لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں لے ارزو بنانا ہے نماز پڑھ لے کوئی حرش کی بات نہیں یہاں تک کہ ان کا نل ہو یا انہوں نے تنک رکھا ہوا ہو اس میں سے پانی نکالنا ہو کوئی بھی شکل ہو ہم پانی ان کا اگر لے رہے ہیں تو پانی ہمارے لیے پاک ہے صحیح ہے ان کے برطن سے لینے میں کوئی حرش نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں فی حدیث انتویل ایک لمبی حدیث کا یہ ٹھکڑا ہے ایک لمبی حدیث کا کیا ہے اس لمبی حدیث کے اندر کچھ اشارہ کر سکتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اور ایک دوسرے صحابی دونوں کو بھیجا ایک ایسے موقع پر جب لوگوں کی طرف سے شکایت آئی پیاس کی اور یہ کی پانی نہیں ہے اور پیاس سے لوگ پریشان ہیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ اور ایک اوہ شخص کو بھیجا جا کر کے پانی کا کوئی راستہ تلاش کریں تو انہیں وہ عورت نظر آئی ہے کہ جو اپنے اوٹ کے اوپر مشکیزہ پانی کا مشکیزہ رکھی ہوئی تھی پوچھنے پر اس نے خبر دی کہ ایک جگہ سے اس نے پانی لیا ہے یا ایک جگہ میں پانی محسر ہے اسے بلا کر کے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر کے آئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن کے اندر اس پانی کو اوڑیلا اس پانی کو جو اس کی مشکیزے میں تھا اپنے برتن میں اوڑیلا اور لوگوں کو آواز دی سب تشریف لائے سبھی لوگوں نے اپنے برتنوں کو جس کے پاس جو بھی برتن میں اثر تھا سب کو بھر لیے اور ہر ایک نے اس پانی سے پیا بھی اور توشے کے طور پر اکٹھا بھی کیا اور پھر وہ برتن جس میں سے پانی نکالا گیا تھا وہ برتن بھی اپنے حالت پر باقی رہ یہ سارا قصہ وہ عورت خود اپنے آنکھوں سے کھڑی دیکھ رہی تھی یہی اشارہ کر رہے ہیں مولیف رحمہ اللہ اور اس سے پہلے بھی واقعہ ہے اس کے بعد بھی واقعہ کا حصہ ہے میں نے اشارہ دیا ہے کہ اسی مناسبت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوضو بنایا اسی مناسبت سے اس سے اوضو بنایا تو یہ پانی اس عورت کے پاس اس کے مشکیزے کے اندر سے جو کی اس نے محفوظ رکھا تھا لے کر کے آپ نے اور دیگر صحابہ نے اوضو بھی بنایا اور اسے اپنے استعمال کے لئے محفوظ رکھا محفوظ رکھا تھا موسیقی